اسلام علیکم کلاس 3 کلاس 3 ہم اپنا لیسن پڑھ رہے تھے باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ صفحہ نمبر 18 پہ تھے جو آپ سب بچوں نے کمپلیٹ کر لیے ہوں گے صفحہ نمبر 19 جو پیشے تھے یہ لگ پیش بھی آپ نے صفحہ نمبر 19 پہ مقامل کر لیا ہوگا آج ہم کتاب پر اس کا مشکی کام کرنا جا رہے ہیں جو کہ ہے صفحہ نمبر 20 اور 21 پر تو آئیے ہم آج کا کام شروع کرتے ہیں یہ قبائد ہے چھوٹی یہ اور بڑی یہ جب حروف کے درمیان میں آتے ہیں تو ان کی شکل یہ بن جاتی ہے مگر ان کی آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں عام طور پر چھوٹی یہ زید کی اور بڑی یہ زبر کی آواز دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ لفظوں کے درمیان میں جب چھوٹی یہ آتی ہے تو بعض بچوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہاں پر ان کے توڑ میں ہم نے چھوٹی یہ لگانی ہے یا ہم نے اس میں بڑی یہ لگانی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں لفظ میں جب آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈیفرنڈ ہوتی ہے یہاں پر ورڈز لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ لفظ پیر ہے اور یہ لفظ پیر ہے لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن فرق آ گیا ہے زیر اور زبر کا آپ دیکھیں کہ پیر کے نیچے پے کے نیچے زیر ہے اور پیر کے پے کے اوپر زبر ہے تو اب آپ کیا پڑھیں گے پے یہ پی رے پی آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں جس میں ای کی آواز آ رہی ہو یعنی چھوٹی یہ ای کی آواز دیتی ہے اور بڑی یہ ایک ہی آواز دیتی ہے تو آپ کہلیں کہ جس لفظ میں ای کی آواز آ رہی ہے وہاں پہ ہم نے چھوٹی یہ لگانی ہے اور جس لفظ میں ای کی آواز آ رہی ہے یعنی بڑی ایک ہی آواز آ رہی ہے جیسے پیر پے یہ پیر رے پیر تو پیر میں بڑی یہ یعنی ایک ہی آواز آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے بڑی یہ لگا دیا جب آپ توڑ جوڑ میں ایک بھی حرف جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں تو وہ توڑ جوڑ والا سارا ہی آپ کا روح ہو جائے گا اس میں آپ کو زیرو نمبر ملے گا بشک باقی آپ کی ٹھیک ہوں تو اس لیے جب آپ کی چھوٹی یہ اور بڑی یہ میں یہ فرق جو ہے وہ اگر غلط ہو رہا ہے تو آپ کا وہ سارا کروس ہو جائے گا آپ دیکھیں آگے اس کی ایکسرسائز ہے اس میں جو بڑز آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیئے ہوئے الفاظ کو چھوٹی یہ اور بڑی یہ کہ درست استعمال سے مکمل کریں اب آپ نے یہاں پہ چھوٹی اور بڑی یہ لگانا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ آگے چلیے لفظ ہے چیز چے گے چیز ایک ہے چیز ای آ گیا تو ای میں ہمیں چھوٹی یہ کی آواز آ رہی ہے چے گے چیز تو یہاں پہ آ جائے گی چھوٹی کیونکہ ای کی آواز آ رہی ہے اگر لفظ ہے چیز چے گے چھی لام چھیز یہاں پہ بھی چھوٹی یہ آ جائے گی کھیل کیا فے کھے یہ لام کھیل کھیل میں بڑیے کی آواز آ رہی ہے کھیل لفظ تو نہیں ہے نا یہ اب کھیل لفظ ہے تو اس لئے آپ اس میں بڑیے لگائیں گے جیت جیت چھوٹیے میز میمیے میزے میز اے کی آواز آ رہی ہے بڑیے لگ جائے گی بےر بے یہ بے رے بے اے بڑیے آ جائے گی کھیل کافیے کھیل لام کھیل اے کی آواز آ رہی ہے چھوٹیے آ جائے گی ریت رے گیے رے تے رے بڑیے کی آواز آ رہی ہے یہ آپ نے اس طرح سے اس کو مکمل کر لینا ہے صفحہ نمبر 20 پہ اب امید ہے کہ سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس میں زیر کی یعنی اے کی آواز آ رہی ہے وہاں پہ آپ نے چھوٹیے لگانی ہے اور جس میں اے کی آواز آ رہی ہے بڑیے کی آواز آ رہی ہے وہاں پہ آپ نے بڑیے لگانی ہے تو یہ والا پیش آپ نے اس طرح سے مکمل کر لینا ہے اب صفحہ نمبر 21 پہ آ جائیے مثال کی طرح اے رہاں بدل کر نئے الفاظ بنایے جیسے دو لفظ ایک جیسے ہیں لیکن زیر زبر پیش یہ لفظ لگانے سے لفظ کا مطلب بھی بدل جاتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بھی سر اور سر آپ کہہ سکتے ہیں دو دو لفظ سیم لکھے ہوئے لیکن اس کی اوپر زبر لگنے سے یہ سر بن گیا ہے اور اس کی اوپر پیش لگنے سے یہ سر بن گیا ہے اگلا لفظ دیکھیں تیر تیر میں یہ زبر لگنے سے تیر بن گیا ہے اور زیر لگنے سے یہ تیر بن گیا ہے لہٰذا زیر اور زبر اور پیش کا کو لگانے سے لفظ جو ہے اس کا میننگ ٹوٹلی بدل جاتا ہے اب ہم اگلے لفظوں پر دیکھیں آپ نے یہاں پر پیش اور زبر زے لگانی ہے یہ دیکھیں پہلے کی اوپر ہم نے زبر لگا دی تو یہ پل بن گیا پے زبر لام پل پے کی اوپر پیش لگانے سے یہاں پر یہ پل بن گیا یعنی پل کہتے ہیں وقت کو اور پل کہتے ہیں جو بریج ہوتا ہے پل ہوتا ہے اس کو پل کہتے ہیں تو یہ پل اور یہ پل زبر اور پیش لگانے سے ٹوٹلی میننگ ہی چینج ہو گیا ہے نیکسٹ ہے میل میل یہ میل لام میل سوری اس کی اوپر زبر آئے گا میل کی اوپر زبر آئے گا میم یہ میل لام میل ہو گیا اور اس کے نیچے زے لگانے سے میم یہ میل لام میل ہو گیا یعنی ہم اتنے میل چلے اور میل یعنی جو گندگی ہوتی ہے زبر لام کل زبر لگانے سے یہاں پر یہ کل یعنی ہم کوئی بھی کام کل کریں گے آنے والا کل بھی ہو سکتا ہے گزرا ہوا بھی کل ہو سکتا ہے پیش لگانے سے یہ کل بن گیا یعنی ٹوٹل جس کو ہم کہتے ہیں کل اور کل ہو گیا یہاں پر پیش لگا دی ایک پر آئے ایک پر آپ نے زبر لگا دی بلہ بے زبر لام بل لام علف لا بلہ بیٹ جو ہوتا ہے جسے بچے کھیلتے ہیں اور لفظ بلہ جو بلی کا مذکر ہے اس اس دیکھیں علف کے نیچے زے لگانے سے اس بن گیا اور علف کے اوپر پیش لگانے سے اس بن گیا سن سین پیش نون سن پیش لگانے سے یہ سن بن گیا اور اس کے اوپر زبر لگانے سے یہ سن بن گیا سن کہتے ہیں ایئر کو یعنی یہ دو ہزار بیس کا سن جا رہا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ زیر اور زبر لگانے سے کیسے لفظ جو ہیں ان کی میننگ چینج ہو جاتے ہیں سب بچوں نے یہ سفہ نمبر 21 بھی کتاب کی اوپر ہی کرنا ہے اور سب بچوں نے زیر زبر بہت خیال سے لگانے ہی ہے آپ دیکھیں یہاں پر پیش جو ہے وہ پے کی اوپر آ رہا ہے آپ نے لام کی اوپر پیش نہیں لگانے پھر وہ لفظ غلط ہو جائے گا جو زیر زبر جہاں پر جس کی آواز آ رہی ہے جہاں پر آئے اس کو لگانا مناسب ہے وہ یہی پہ آپ نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کا سفہ نمبر 20 اور 21 ہو گیا اس کے ساتھ آج ہم سفہ نمبر 22 تصویری تفہیم والا کام بھی کریں گے کیونکہ یہ چھوٹا سا کام ہے تو یہ بھی آج اس کو مکمل کر لیتے ہیں تاکہ ہم پرسو انشاءاللہ اپنا نیا چپٹر سٹارٹ کر لیں گے تصویری تفہیم دیکھئے تفہیم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا کہ یہاں پر ہمیں جملے دیئے گئے ہیں اور یہاں پر یہ تصویریں دیں گئی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی لائن کو اس کہانی کو اس سٹوری کو آپ نے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تفہیم کا مطلب ہی سمجھنا ہے کہ یہ پہلی لائن جو ہے یہاں پر پہلی لائن کے حساب سے کون سی تصویر ہے آپ نے وہاں پر نمبرنگ دینی ہے یہ بلوکس جو بنے میں ہیں میں نے آلیڑی نمبرنگ اس پر لکھ دیا تو آپ نے یہاں پر یہ نمبرنگ لکھنی ہے کہ پہلا جملہ جو ہمیں جس حساب سے ہم نے پڑھا ہے اس حساب سے ہم نے پکچر کو دیکھ کر اس کو نمبرنگ کرنی ہے تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون ہے پہلے اس کا کوسچن پڑھ لیتے ہیں تصویریں اور سے دیکھیں اور جملے پڑھ کر تصویروں پر درست نمبر لگائیے نمبر ایک ہے ایک ننی چونٹی کا پاؤں فسلا اور وہ ندی میں جا گری اب یہاں پر دیکھیں ہم ساری پچرز کو دیکھیں گے تو ہمیں یہاں پر یہ والی جو پچر جو تب سے آخری پچر ہے وہاں ہی پہ ہمیں یہ رکھیں کہ چونٹی کا پاؤں فسلا ہے وہ سلپ ہو رہی ہے اور وہ پانی میں گیر دی ہے تو یہاں اس سرکل میں ہم اس کو نمبرنگ دے دیں گے یہاں پر ہم نمبر ون لکھ دیں گے نیکسٹ ہے چونٹی ندی میں دوبنے والی تھی وہ چلائی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اب یہاں پر مجھے بچاؤ وہ چلا رہی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں مجھے بچاؤ اس تصویر کی اوپر ہی لکھا ہوا ہے یہ کہہ رہی ہے مجھے بچاؤ جس پر لکھا ہوا ہے مجھے بچاؤ یہ والا آپ نے نمبر ٹو والا اس کو نمبرنگ دے دینا ہے تری پہ ہے وہ چڑیا درخت کی ڈال پر ایک چڑیا درخت کی ڈال پر بیٹھی تھی ایک چڑیا درخت کی ڈال پر بیٹھی تھی یہ والی وہ چڑیا ہے جو درخت کی ڈال پر بیٹھی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے کہ چونٹی دوب رہی ہے نمبر چار ہے اس نے چونٹی کو دیکھا تو ایک پتہ توڑ کر ندی میں پھینک دیا اس نے چونٹی کو دیکھا آپ یہاں پر دیکھیں نمبر ون کے ساتھ ہی جو تصویر ہے وہاں پہ دیکھیں چلیا کے موہ میں یہ پتہ ہے یہ توڑ رہی ہے اور اس کی طرف پھینک رہی ہے یہ آپ نے نمبر فور والا کر دینا ہے نمبر پائپ ہے چونٹی بڑی مشکل سے پتے پر چڑھی اب دوبارہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ فرس والی جو پکچر ہے یہ دیکھیں لگ رہی ہے اس کی حالت کہ یہ مشکل سے پتے کی اوپر چڑھ رہی ہے یہ آپ نے نمبر پائپ کر دینا ہے پتہ بہتے بہتے دریا کے کنارے جا لگا فائف کے بعد سکس ہے یہاں پر یہ دیکھیں وہ پتہ جو ہے وہ یہ پتھر آپ کو نظر آ رہے اور یہ کنارہ نظر آ رہے تو یہ کنارے کی طرف آ رہی ہے نمبر سیون ہے چونٹی پتے سے اتر کر زمین پر آ گئی اب یہاں پر دیکھیں فائف پالے کے ساتھ سیکنڈ جو پچر ہے اس پر یہ دیکھیں کہ یہ اب کنارے پر جا پہنچی یہاں پر آپ نے سیونٹی لکھنا ہے چونٹی نے ڈال پر بیٹھی چڑیا کا شکریہ آدھا کیا یہاں پر یہ مجھے بچاؤ والے کی اوپر جو ایک ہی پچھر رہ گئی ہے یہاں پر آپ نے نمبر ایک لکھنا ہے یہ چونٹی بڑی خوش ہے اور اس کا شکریہ آدھا کر دیئے تو پیارے بچوں یہ آپ کا صفحہ نمبر 22 اور 23 بھی ہے آپ نے یہ والا پیج بھی کر لینا ہے تاکہ ہمارا یہ والا تصویری تفہیم والا کام بھی مکمل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نیکس ڈے پرسو انشاءاللہ ہم دوسرا کام کریں گے سیٹر ڈے والا دی ٹھیک ہے بچوں آپ نے یہ سب نیک کتاب کے اوپر بہت خوش خط اور نیت لکھنا ہے اللہ حافظ